آج واقعی ایک فخر خیل ہوتا ہے فخر in the sense کہ ہم میں ادارہ برائے تعلیم و ترقی کو رپریزنٹ کرتا ہوں اور آپ میں سے اکثریت کو بتا ہوگا کہ IPT یا ادارہ برائے تعلیم و ترقی کیا ہے یہ بسیکلی ایک لوکل ارگنائزیشن ہے اور اس کا لوگو بھی آپ کو اس بینر پر نظر آ رہا ہوگا تو ہم تقریباً دو ہزار ساتھ آٹھ سے اس علاقے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم زبانوں کے اوپر تعلیم میں جو زبان ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم یہاں پر اسکول بھی شروع کیے ہیں اور اب تک وہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ سوات میں اور پورے شمالی پاکستان میں انکلوڈنگ چترال اور گنکت پلتستان ہماری اس پورے ریجن میں پریسنس ہے اور ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا کہ وہ زمانہ جب کوئی کلچر کے حوالے سے زبان کے حوالے سے کیونکہ زبان بھی ایک بڑا سنسٹیویشو ہے پاکستان کے اندر وہ 21 فروری کا دن جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے وہ بھی اس لئے منایا جاتا ہے کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کچھ لکچ کیا تھا زیادتیہ کی تھی کیونکہ وہ اپنی زبان کی ریکنیشن چاہتے تھے تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر اور اس قطعے میں زبانوں کے آوازوں سے بات کرنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا ہم نے اس وقت زبانوں کی بات کی ہم نے اپنی زبان کی بات کی اپنی مادری زبان کی بات کی اپنے کلچر کی بات کی اور دوسرے جتنے بھی کلچر تھے ان کی بات کی تو آپ اس بات سے اندازہ لگا ہے اور دیرک کے جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوا اور مختلف ہم جب میٹنگز کرتے تھے تو اس کا ادار بھی کرتے تھے کہ یہ کلچر جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کلچر جو ہے کہ کتنی سنسٹیف چیز ہیں آپ جب بھی کلچر کی بات کرتے ہیں تو کچھ اناثر اس طرح ہوتے ہیں کہ ان میں جیسے شاپ ویف جو ہے وہ پھیل جائے وہ اس طرح مطلب حیران و پریشان یا ایک اکلیحات سے جو ہے وہ انسیکیور فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کلچر جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے جس طرح اسبان نے بھی اپنی بات میں ذکر کیا کہ آج کل کی دنیا میں ایک جس کو ہم گلوبل دنیا کہتے ہیں گلوبلائزیشن کا دور ہے گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک کارپرٹ دنیا ہے جس میں آپ ہر ایک چیز کی قیمت لگاتے ہو ہر ایک چیز کو اسی طرح سے دیکھتے ہو اور یہ اتنی ایک فینسی دنیا ہوتی ہے کہ ابران نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے یا جس کو ہم ایک گلوبل کلچر کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو مقامی ثقابتیں ہیں مقامی کلتور ہیں وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے جس طرح اگر آپ کسی ہالی وڈ کی یا والی وڈ کی مووی دیکھتے ہیں اس میں کسی ہیرو کا لباس دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی سٹائل دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس لباس کو یا اس ہیئر سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرے اور ایک تیسیم ٹائم جو اس پر فخر نہیں کرنے لگتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کسی نے جینز پینا ہو تو اکثر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جینز جو ہے تو یہ گلوبلائزیشن کا اثر ہے اور یہ کارپوریٹ کلچر کا اثر ہے جس نے آپ کے لئے آپ کا اپنا لباس جو ہے مطلب اس کی حیثیت کم کر دی ہیں لیکن جو ان کی ایک شناخت ہے جو ان کا ایک لباس ہے اس کو بڑھا دیا ہے اس کی امیت آپ کی نظر میں یا اس کی جو بیلیو ہے جہمت جو ہے بہت کی نظر میں بڑھا دی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں انڈیجنس کلچر کی انڈیجنس کی نفذی میننگ اردو میں سدیشی ہوگی یا آبائی ہوگی مقامی ہوگی جو مقامی ہمارے کلچور ہے کلچر ہے ہم ان کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈیجنس کیا ہے انڈیجنس سے مراد وہ لوگ وہ قومے جو ایک خطے میں ایک علاقے میں صدیوں سے اپنے آباؤ اجداد کے زمانے سے رہ رہے ہو اور ان کا ایک یونیک طرزی زندگی ہو ان کا ایک یونیک لائف سٹائل ہو جس کو وہ جی رہے ہو صدیوں سے اور اس لائف سٹائل میں ان کی جو زندگیہ ہے ان کا ہر ایک حل موجود ہو وہ کسی ایسی چیز کے لیے محتاج نہ ہو کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ آجائے آپ اس کو حل کریں تو انڈیجنس مطلب مطامی سودیسی کلچر یا زبانے تو اگر ہم دیکھیں تو آج کے اس گلوبلائز دنیا میں آج کے اس گلوبلائز جو ایک کرپریٹ دنیا ہے جو ہم پر مسلط ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں یہ جو انڈیجنس کلچرز ہیں یہ خطرے سے دو چار خطرہ انڈیسنس کے ہر طرف سے ایک یلغار ہے چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی صورت میں ہو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر ڈالتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہماری جو یوتھ ہیں دوہزار پندرہ سے پہلے ہمارا جو میوزک تھا وہ بلکل ایک ٹرڈیشنل سٹائل میں تھا لیکن آئی بی جی نے دوہزار پندرہ میں ایک الگم لانچ کیا منجورہ کے نام سے اس نے یہ نہیں کیا کہ اس کو پھوڑی طرح مارڈنائز کیا بلکہ ہم نے کوشش کی کہ جو ہماری ایک فوک ٹیون ہے اس کی اوریزنلٹی ہم بحال رکھیں لیکن اس کو ایک مارڈن فیوجن دے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ توروالی میوزیشنز توروالی شاعر جو ہے وہ اس طرف راغب ہوئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے توروالی میوزیشنز یا توروالی شاعر جو ہے وہ اس طرف آئے ہوئے ہیں اور نوجوانوں میں اس پیشلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رجحان بڑھ رہا ہے میوزک کی ذات توروالی میوزک کی طرف تو کچھ لوگوں کے نزدیک شاید یہ گناہی طبیرہ ہوگا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس فیسٹیول کو یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کی نظر میں بدقسمتی سے آئی ڈونڈو ہم اس کو کیا کہیں لیکن یہ جو رباب یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ان کی نظر میں فہاشی ہے آئی ڈونڈو کہ یہ کس انگل سے فہاشی ہے جہاں فہاشی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا جو سوڈ کال کلچر ہے جس کو کچھ لوگ کلچر کہتے ہیں وہ خاموش ہیں لیکن اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا ہے